شیب صاحب کس قسم کی کاروائی حکومت عمران خان یا ان کی جماعت کی خلاف کر سکتی ہے ان تحفظات کی بنیاد پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بظاہر جو یہ لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ الیکشن میں اب الیکشن کی گیمہ گیمی ہے یعنی گیمہ گیمی شروع تو نہیں ہوئی لیکن آپ گیمہ گیمی تصور کر سکتے ہیں کیونکہ تیس اپریل کو پنجاب کے الیکشنز ہیں اور اٹھائیس مائی کو جو ایکسپیکٹڈ جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے جنرل الیکشنز ہیں اور اس کے فوراً بعد دو مہینے یا چار مہینے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہو سکتے ہیں اور اس آٹھ مہینے میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سو کے قریب ایف ایال ترج کر دی گئی ہیں جس میں دہشتگردی جس میں غدداری جس میں ون فارٹی فور کی خلاف ورزی ون ایٹی ایٹ کی خلاف ورزی اور تمام دفعات شامل ہیں میرا خال ایک اگر آپ تصور کریں کہ فیڈریشنل کے واحد پلٹیکل پارٹی ہے جس کے تمام چاروں صوبوں اسلام آباد خیبر پختونخواہ پنجاب میں تو حکومتیں ابھی انہوں نے ختم کی اور باقی دونوں صوبوں میں ان کی نمائندگی ہے اور تینوں جو سیٹیں ایم این اے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹی کی تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی اور اسی طرح کشمیر اور جی بی میں ان کی حکومتیں ہیں اگر فیڈریشنل کی واحد پلٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جس طرح یہ کر رہے ہیں یا جس طرح کا انہوں نے انڈیکیشنز دی ہیں میرا خال ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشنز باقی نہیں رہے گا کہ آپ فیڈریشنل کی اکائیوں کو کمزور کریں گے اور فیڈریشنل کی اکائیاں آپ نے دیکھی کیسے کمزور ہوتی ہیں جب وان سیکسٹی ایٹ سیٹوں والے کو چھوڑ کے ایٹی سکس سیٹوں والے کو اتفاد دیا گیا سیونٹی سیونٹی ون میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا مشرفی پاکستان آپ سے اعلق ہو گیا یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملکی اور ہمارے اداروں کو بیچ میں گھسیٹنے کے لیے جو اس موجودہ فاشسٹ حکومت نے ایک غلط حرکت شروع کر دی ہے اور یہ جب ادارے کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم اے پلٹیکل ہو گئے ہیں تو واقعی ان کو اے پلٹیکل ہو کے ثابت بھی کرنا چاہیے لیکن شویب صاحب آپ نے سمجھتے کہ عمران خان کی مقبولیت بلا شبہ موجود ہے ان کے مخالفین بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں گیلپ سروے اس کا اعتراف کر رہا ہے انتخابی نتاج اس کے اعتراف کر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف گزشتہ چند دنوں سے جو یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ تکرانا چاہتے ہیں وہ ریاستی اداروں کے ساتھ تکرانا چاہتے ہیں وہ پولیس کے ساتھ تکرانا چاہتے ہیں وہ بلا جواز مضاہمت کر رہے ہیں یہ بیانیاں اگر مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو ان کی مقبولیت پر بھی حرف آئے گا تو وہ کیوں یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا مریم نواز یہ بیانیاں کریئٹ کرتی ہیں اور یہ شہباز شریف صاحب جو کہ ایک میں سمجھوں گا کہ پٹھو قسم کے ایک وزیر آزم بیٹھی ہوئے ہیں اور وہ اس کو ایڈاپ کر لیتے ہیں اور تمام ہمارے ادارے ان کو ٹیک آور کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا لاہور میں زل شاہ کی شہادت پولیس یا ان کے جو بھی لوگ تھے ان کی زیر نگرانی ہوئی اور تین سو دو کا پرچہ انہوں نے کار دیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ عمران خان کی ایمان کے ان کے کارکنوں نے ہمارے ساتھ تشدد کیا اور لڑائی جھگرے کے درمیان میں اس کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد چار دن بعد جب اس کی آڈیو لیک ہوئی مریم نواز نے کہا نہیں یہ اس کو ہم کوئی اور انگل دے دیتے ہیں وہ ہے حادثے کا حادثے کا انگل ہوا اور اس کے بعد حادثے کا پرچہ کٹ گیا اور اس کے بعد یہ آج سے چار دن پہلے جب مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک دہشتگرد جماعت کے طور پر تو اس طرح ٹریٹ ہوا کرنے لگ گئے ہیں یہ لوگ اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے کوئی ریٹ نہیں ہے شیف صاحب وہ تو جو کر رہے ہیں حکومت تو جو کر رہی ہے ان کے خلاف وہ تو دکھائی دی رہا ہے آپ کے سوال کا ایکزیکٹ اب جواب دینے لگا ہوں دیکھیں ریاست اور انڈیویجولز کے درمیان محبت کا اور ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے ایک حکوم ایک کوٹ نے وارنٹا فریسٹ جاری کیا رانہ سنہ اللہ کے خلاف کہ جی ان کو گرفتار کر کے لے آئیں ان کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں عدالت میں پیش ہو جاؤں گا اور دوسرے وارنٹا فریسٹ میں جس میں اس نے انڈر ٹیکنگ کی ہے میں پیش ہوں گا اور وہ پیش بھی ہوئے تو یہاں جس طرح کی بدماشی کرنے کی کوشش ہوئی اور چار ہزار ڈپلائیمنٹ ایڈویٹڈ فیکٹ ہے اس کے علاوہ کتنے تھے نہیں پتا یہ بیسیکلی جو اس کو غتل کرنے کا ان کا منصوبہ تھا اور اندر جس طریقے سے ٹریٹمنٹ کی گئی وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں اگر کوئی ایک شخص عدالت میں حاضری کے لیے آ رہا ہے تو آپ جب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر وہ آتا ہے تو نہ صرف چھت کے اوپر کھڑے ہوئے پولیس والے پتھراؤں شروع کر دیتے ہیں بلکہ لاتھی چار شروع کر دیا جاتا ہے اور ایسا ہنگامہ کریئٹ کیا جاتا ہے جان بوچ کے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پولیس والے موجود ہیں جب آپ لوگوں کے اوپر تشتد کریں گے اور دیکھیں عمران خان اچھے لو پولٹیکل پارٹیز کے لوگ تو ساتھ لے کر آتے ہیں انہوں نے تو وہاں جو ٹول پلازا سے لے کر آگے تک سارے بندے راستے میں